یہ خاموش رہنے پر ہمارے بیہار کے صدر جناب اختر علیمان نے مل رہے انہوں نے اچھا کہا کسی نے ان سے بھی کہا تھا ایک کانگریسی نے کہا تھا کہ خاموش رہو زیادہ مند بولو دکٹر علیمان نے ان سے کہا اگر میرے اببہ خاموش رہتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تو وہ مولانا کو سمجھ میں نیابولک کیسے بولے میری اببہ کے نکاح میں آپ تھے نہ بیٹھے میں میرے اببہ نے کہا خبون تو میری اممہ نے کہا خبون تو شادی ہوئی تو زبان جب تک نہیں کھولو گے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی یہ بولے گا کہ نہیں ذرا خاموش بیٹھے گے یہ حالات ایسے نہیں ہیں ارے حالات کب اچھے تھے میرے پیارے حالات کب اچھے تھے حالات تو ہمیشہ جیسے تھے وہی سیئے ہیں یہ تو ہماری تائید کرنا ہماری مہنت ہماری جستجو ہمارے بزرگوں کی خربانیاں تھی جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی کون سی سرکار نے کون سی پاٹی نے ہمارے لئے کیا 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 تم نے ہمارے لئے بتاؤ روز ہم جدو جہد کرتے ہیں روز ہم مقابلہ کرتے ہیں روز ہم گالی سنتے ہیں روز ہم زلت اٹھاتے ہیں روز ہم کو کمزور کیا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے مگر جب صبح ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیارے لڑنے کے لئے آجا کون لڑے گا ہم سے یہ ہماری مہنت ہے یہ ہماری باددری ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں روایتی سیاست کام میں آنے والی نہیں ہے جو سیاست ستر انیس ستر اسی نوود اور دو ہزار تک کی گئی وہ کام میں نہیں آنے والی ہے حالات بدل چکے ہیں اور نئے حالات کو سام میں رکھ کر اپنی آواز کو پہٹھاؤ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو سیکلرزم کی ہم کونی نہیں ہے سیکلرزم کو زندہ رکھنا سدودین ویسی کی ذمہ داری نہیں ہے اور بتاؤ اس پورے کرنا ٹکا کے الیکشن میں ہجاب کے بارے میں کیوں بات نہیں ہو رہی ہے کیوں بات نہیں ہو رہی ہے تو کانگریس کے لوگ بولتے ہیں قالی ارے کیوں بھائی تمہارے موپے کیوں جا پڑ گے ہم سر کے جاپ کی بات کر رہے ہیں ہمارے بچیوں کی ابھی نہیں تیرہ کے بعد تیرہ کے بعد کیا ہونے والا ہے تیرہ کے بعد تم کیا کرنے والے ہیں اب تو بولو ہمارے بچیاں پڑنا چاہتی ہیں ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے امبیٹ کر کے دیا وے سمیدان میں ہمارا رائٹ ہے رائٹ تو کلچر ہے آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا حصہ ہے مگر یہ لوگ بولی ہیں یہ بہت پرانا ڈیلاغ ہے ہم ہے نہ تم نہیں اب ہم ہیں یہاں پر کھڑے وے انشاءاللہ ریزرویشن کی بات آئی تو ہم اچھا پکار پکار کے بڑھ رہے کلچہ پھاڑ پھاڑ کے بڑھ رہے ہم نہیں جنگے ارے کیا آپ اپنے گھر سے دے رہے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کا سمیدان آٹیکل 15-16 بولتا ہے سوشل ایڈوکیشنل بیکپورڈنس پروون ہے ریپورٹ ہے جب دیوے گوڑا مکہ منتری تھے اس وقت کی ریپورٹ ہے ان کو اب پہ ہی کوئی آدھ آیا یہ دورپا پان سال مکہ منتری نہیں تھے تھے نا جب ریزرویشن دے رہے تھے اب کیوں نہیں دے رہے کیا بات ہو گئی آخر بی جے پی نفرت کیوں کرتی ہے کہ کوئی غریب کا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کرنا تھکا اور ملک مضبوط ہوگا نا اگر کوئی غریب کی بچی ڈی ایم بنے گی آئی ایس آفیسر بنے گی تو تکلیف کیا ہے کرنا تھکا مضبوط ہوگا نا مگر ان کو دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی تعلیم کے میدان میں غریب نیچے سے اوپر چلا جائے انٹریم ریپورٹ کیا ہے امیت صاحب بتاؤ انٹریم ریپورٹ رکھو سامنے جنتا کے انٹریم ریپورٹ کیا ہے انٹریم ریپورٹ پر بات ہی نہیں کریں گے لڑانے کی باتیں کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی